ہیلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم کو مائی چینل انڈین مسلم وم پیشن کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں آفتوں بلاؤں اور اس وبا سے محفوظ رکھے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی انہیں اولاد عطا فرمائے اور جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا فرمائے اور اللہ تعالی سب کو اس کا حلال عطا فرمائے اور ان کی روزی میں برکت دے آمین سمامین تو یہ جو میرا ولاغ ہے یہ ہے میرا فرائیڈے کا ولاغ ابھی دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں اور میں یہاں پر تیاری کر رہی ہوں گوشت کا سالن بنانے کی جو گوشت کا شروع ہوتا ہے وہ میں بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس لی ہے تین سے چار میڈیم سائز کے پیاس لی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا لیسن ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ جو سالن ہے نا یہ میرا فیوریٹ سالن ہے یعنی کہ ہر جو ہے نارمل ڈیس پر میں اس کو بناتی ہوں تو میرا جو ہے نا سمپل طریقے سے یہ سالن بنتا ہے لیکن مجھے کھانے میں یہ سالن زیادہ اچھا لگتا ہے تو جب بھی میں گوشت کا کوئی شروع وغیرہ بناتی ہوں نارمل ہی تو میں اسی طرح سے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ گرم مسالے لیے ہیں وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تو میں نے گرم مسالہ جو نے اس میں زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ میرا ریگولر کا سالن ہے تو میں کم گرم مسالہ یوز کرتی ہوں اور میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے ہیں لیکن میں اس میں 1.5 یوز کروں گی دو میں اس میں نہیں ڈالوں گی ادرویس جو دو ٹاماترے وہ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کی جو ہے نا میں پیوری بنا لوں گی اور وہ جو میں نے پیاز وغیرہ لیا ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں پر میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے کوکر اوئل میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھی میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز کو فائنلی چاپ کر کے ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں جب ہماری پیاز لال ہو جائے گی تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوش لیکن یہاں پر ایک پرابلم یہ ہو گئی کہ جب جو ہے نا میں نے اپنا سالن بنانا سٹارٹ کیا اس پوائنٹ پر آ کر جو ہے نا مجھے فلپ کارٹ سے فون آیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا پارسل آ گیا ہے آپ نیچے آ کر ریسیف کر لو کیونکہ ہم لوگ اوپر نہیں آ سکتے کیونکہ جو ہے نا ڈیلیوری پرسن کو جو ہے نا آلاوڈ نہیں کیا جا رہا ہے ابھی سوسائٹی میں تو ابھی جو ہے نا میں فٹا فٹ اس میں ڈال رہے ہوں مٹن اور میں جو ہے نا فٹا فٹ مسالے ڈال کر نیچے چلے جاؤں گی کیونکہ زیادہ میں ویڈ بھی نہیں کرا سکتی ان کو پہلے ہی جو ہے نا ان کا فون آیا ہے وہ ابھی دو تین منٹ ہوئی گئے تھے تو ابھی جو ہے نا میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے مٹن اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک اور اگر آپ چاہے تو جو ہے نا آدھر کلیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر فریش یوز کر رہی ہوں تو اس لئے جو ہے نا میں نے پیاز میں اس کو ڈال کر پیس لیا ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا مجھے اس میں کوت میر بھی ڈالنا تھا لیکن کوت میر میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس میں کوت میر نہیں ڈالا ہے اب میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے ہلدی پاوڈر میرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر میں نے 2 ٹی بل سپون لیا ہے میرچی پاوڈر لیا ہے میں نے اس میں 1 ٹی سپون کے خریب اور تھوڑی سی میں نے ہلدی ڈالی ہے تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیاس اور آدھر کلیسن کا تو اس کو میں اچھے سے چلا لوں گی تو ابھی جو نا میرے پاس ٹائم کم تھا تو اس لئے جو نا میں فٹا فٹ سارے مسالے ایڈ کر کے ابھی جانے والی ہوں نیچے تو یہ دیکھیں میں نے جو نا ساتھی پانی بھی ایڈ کیا ایڈر وائز میں اس کو جو نا دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتی لیکن ابھی ٹائم نہیں تھا مجھے نیچے جانا تھا تو اس لئے جو نا میں نے ساتھی جو نا اس میں بھی پانی ایڈ کرنا ضروری سمجھائے تو ابھی میں جو نا اس میں آدھا گلاس کے خریب پانی ایڈ کروں گی اور اس میں جو نا میں چار سے پانچ سیٹھی آنے دوں گی ہائی فلیم پر تو چلیے میں اس کی جو نا لیٹ لگا لیتی ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی نیچے چلویں بتا دی گیا ہے تو یہ دیکھئیے ہے ہمارا پارسل اور یہاں پر ہماد مجھے بول رہے ہیں کہ ممی اس کو کھول کے دکھاؤ مجھے تو میں ہماد کو بول گئی ہوں کہ بیٹا اس کو پہلے ہم باہر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر دھوپ میں اس کے بعد ہم اس کو سانٹائز کر کے اوپن کریں گے نماز کے بعد میں لیکن بچوں کا ایسے ہوتا ہے نا کہ انہیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہے مجھے دیکھنا ہے تو یہاں پر جو نا میں نے بھی کوکر کھولا ہے اس کے چار سے پانچ سیٹھی ہو گئی تھی تو اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ٹماٹر کی پیوری تو ٹماٹر کی پیوری جو نا میں بعد میں ہی آئٹ کرتی ہوں پہلے آئٹ نہیں کرتی ہوں ادروایس جو ٹیسٹ نا وہ تھوڑا سا چینج آتا ہے مجھے تو اس لئے جو نا میں پہلے گوشت کو سیٹھی لگا لیتی ہوں اس کے بعد اس میں ٹماٹر آئٹ کرتی ہوں ابھی ٹماٹر آئٹ کرنے کے بعد میں اس میں اور تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی اس کے بعد جو نا ہم اس کو لو میڈیم فلم پر پکائیں گے چار سے پانچ سیٹھی جو نا پھر سے آنے دیں گے جب تک کہ ہمارا گوشت اچھے سے گل نہیں جاتا آئل سرپیس پر نہیں آ جاتا ہمارا سالن اچھے سے پک نہیں جاتا تو بس اتنا ہی کرنا ہے ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے جو نا کوکر کو اپن کر لیا ہے اور جو ہمارا سالن ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس کو جو نا گیس پر رکھ کر دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چلاوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہمارے آلو ہے وہ میں ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے اس میں آلو اچھے رکھتے ہیں تو میں اس میں آلو ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی کوت میر ایڈ کروں گی اور پھر سے میں اس میں دو سیٹھی آنے دوں گی تاکہ جو ہمارے آلو ہے وہ اچھے سے گل جائے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس کوت میر نہیں ہے تو میں اس سالن میں کوت میر نہیں ایڈ کروں گی تو کوتمر ایڈ نہیں کروں گی نا تو بھی میرے سالن کا جو ہے نا کچھ بھی ٹیسٹ نہیں بگڑے گا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس میں تو یہ سالن کی جو نا یہی خاص بات ہے کہ اس میں آپ کوتمر بھی نہیں ڈالیں گے نا تو بھی سالن اچھا بنتا ہے بس پیاس ٹرماتر اور تھوڑے سے گرمہ سالے ایڈ کرنا ہوتا ہے اور جو ہمارا اچھا سالن ہے نا تیسٹی سالن وہ بن کر کے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ بگنرز کے لیے ہیں اگر آپ چاہے تو اس طرح سے ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بار ٹرائے ضرور کرنا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہی پسند آئے گا جس کو جو ہے نا گوش کا سالن بنانے میں جھنجٹ لگتے ہیں کہ گوش کو پہلے سوری گوش کو پہلے بوائل کرو اس کے بعد اس کا مسالہ بناو تو مجھے یہ والا طریقہ نا اچھا لگتا ہے ویسے یہ میری ساس کی ریسیپی ہے وہ مجھے مطلب وہ بناتے تھے تو ان کا دیکھتا میں نے یہ سیکھا ہے کیونکہ ہم کسی نہ کسی سے سیکھتے ہیں چیزیں بنانا یا پھر کچھ بھی بنانا تو میں نے ان سے سیکھا یہ ان کی ریسیپی ہے تو یہ دیکھیں میں نے آلو ایٹ کیا ہے بس جتنی مجھے گریوی کی کنسسٹینسی رکھنا ہے اتنا میں نے پانی ایٹ کیا ہے اب میں اس کو دو سیٹی آنے دوں گی اس کے بعد میں جاؤں گی پریش ہونے کے لیے کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے روٹی میں نماز کے بعد میں بناوں گی کیونکہ ابھی مجھے کھانا کھانا نہیں ہے میں نے پہلے سالن بنا کر رکھ لینا ضروری سمجھے کیونکہ سالن بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے روٹی تو فٹا فٹ بن جاتی ہے بس میں آٹا گون کر رکھوں گی نماز کے بعد میں روٹی بناوں گی تو نماز میری ہو گئی ہے اور ابھی دو یا پھر ڈائی بج رہے تھے تو ابھی میں آ گئی ہوں کیچن میں روٹی بنانے کے لیے کیونکہ میں نے پہلے روٹی نہیں بنایا تھا آٹا میں نے گون کر رکھ دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو جب جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد پرانشریف اگرہ میں پڑھنے بیٹھتی ہوں تو نارمل دنوں میں تو نماز ہونے کے بعد دو بجے تک میں فری ہو جاتی ہوں لیکن جمعہ کے دن ہم لوگوں کو ٹائم لگ ہی جاتا ہے تو ابھی بہت زوروں کی مجھے بھوگ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ روٹی بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں اور ہماد کھانا کھا لیں گے ایسے ہماد کے پاپا تو نہیں ہے گھر پر تو ہم لوگ ہی کھانا کھا لیں گے تو میں نے یہاں پر تین سے چار روٹی بنا لی تھی اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے کھانا کھانے کے لیے لیکن میں نے اس کو شوٹ نہیں کیا ہے س ense vلم کھانا 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 کھنا کھانا کھاناuta جو دو ہم لیں گے پڑراہ predicting fte�이 نہیں ہے تو ابھی میں جو ہے نا یہاں پر بیٹھے ہوں پارسل کو اوپن کرنے کے لیے اور ہمارد یہاں پر بول رہے ہیں کہ ممی کے نئے کپڑے ہیں کیونکہ میں نے انہوں نے بولا تھا کہ جو ہے نا میرے کپڑے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں نے آرڈر کی تھی ایک میکسی ڈریس جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اس کا کپڑا جو ہے نا تھوڑا سا ہلکا کپڑا ہے لیکن جو ہے نا اس کا جو لک ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا ہے مجھے یہ خاص کر بہت زیادہ پسند آیا اور میں نے جو ہے نا بلو کلر میں مانگایا ہے کیونکہ اس کلر کا میرے پاس کچھ تھا نہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ہی میں مانگا لیتی ہوں تو فرس ٹائم جو ہے نا میں نے اس طرح کا کوئی میکسی ڈریس مانگایا ہے ادروائز جو ہے نا میں ٹاپ اگرہ مانگاتی ہوں لیکن اس کا لک مجھے بہت اچھا لگا اور کپڑا جو ہے نا تھوڑا سا ہلکا ہے لیکن دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسے لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میں جو ہے نا آپ کو اس کا فرلوک دکھاتے ہوں یہاں سے صحیح نہیں دیکھ رہا ہے موسیقی موسیقی تو ابھی میں آگئے ہوں بیٹروم میں اور کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے یہاں پر جو مجھے فولڈ کرنے تھے تھوڑے سا ہی کپڑے رکھے ہوئے تھے اور مجھے بھی یہاں پر لیٹنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو فولڈ کر کر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی لیٹنے کے لیے اور یہاں پر ہماد بھی آئیں گے ابھی ہماد کے مسی تو جو نا کنٹیننس چلتی رہتی ہے اور یہ دیکھیں ہماد جو نا اپنی نئی سینڈل لے کر بیٹھے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ لے کر آئے تھے تو ان کو وہ دیکھی ہے نا تو وہ لے کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ پہن بھی رہے ہیں اور یہاں پر ابھی ہماد بھی بیٹھیں گے اپنے کپڑے وغیرہ فولڈ کریں گے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب بھی میں کپڑے فولڈ کرنے بیٹھتی ہوں تو ہماد کو اپنے کپڑے فولڈ کرنا ہوتا ہے بس اپنے ٹی شیٹس وغیرہ نکال لیتے ہیں اور وہ فولڈ کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے جو کپڑے فولڈ کیے ہیں اس کو بھی ہماد فولڈ کریں گے اور جو نہیں کیے ہیں اس کو بھی ہماد فولڈ کریں گے یہ دیکھیں جو میں نے فولڈ کر کے رکھیں ہماد نے وہی لیے ہیں تو بچوں کا بس ایسی مستی چلتی رہتی ہے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اُلٹا سیدھا کر لو اگر ہم انہیں روکتے ہیں تو پھر وہ گصہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے انہیں نہیں روکا میں نے بلا کہ ٹھیک ہے جیسے بھی کرنا ہے تو میں بھی یہاں پر اپنے کپڑے فولڈ کر رہے ہوں اور ابھی ہماد میری مدد بھی کریں گے اس کو رکھنے میں ویسے میں ہماد کو ہمیشہ منا کرتی ہوں کہ آپ کپڑے مجھے اٹھا کر مد دو کیونکہ جو میں تہہ لگاتی ہوں وہ ساری خراب ہو جاتی ہے ہماد ایسے مجھے اٹھا کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت تمیز سے اٹھا کر انہوں نے مجھے دیا ہے کہ کپڑے کی تہہ خراب نہ ہوں تو یہ جو میں نے میکسیٹس مانگایا ہے یہ سلیولیس ہے تو انشاءاللہ اس میں میں سلیولیس لگاؤں گی ویسے میں نے ابھی کپڑا لاکر رکھا ہے تو میں اس میں سلیولیس بھی لگاؤں گی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس میں سلیولیس نہیں ہے تو میں نے پہلے سے ہی اس کا کپڑا لے کر رکھا ہے تو میں نے کچن کا کرٹین واش کیا تھا تو اسی کو مجھے لگانا ہے تو یہ پائپ میں واش کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو پائپ ہے یہ سٹیل کا ہے مجھے تھوڑا سا نہیں گندہ لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پہلے واش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو لگاؤں گی تو یہ تھوڑا سا اچھا لگے گا ویسے یہاں کا جو کرٹین ہے وہ اتنا گندہ نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل ہماکو پتا نہیں تو اس لئے میں نے اس کو واش کیا تھا تو ابھی میں یہ پائپ کو واش کروں گی اور تھوڑے سے برطن بھی رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہاتھ و ہاتھ میں ان کو ہی واش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی اپنا آرام کرنے کے لیے کیونکہ ابھی ٹائم بھی ہو رہا تھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ تھوڑا آرام کر لوں کیونکہ آج کل مجھے رات کو نین نہیں آتی تو میں صبح میں جلدی اڑ جاتی ہوں اور پورا دن میں نہیں سوچتی ہوں تو پھر مجھے بہت زیادہ تھکان محسوس ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ دوپر میں تھوڑا سمیجھ سو جاؤں تو میں آج کل دوپر میں تھوڑا بہت سو رہی ہوں تو ابھی میں کٹن لگاؤں گی اس کے بعد جاؤں گی میں آرام کرنے کے لیے اس سے پہلے میں یہ برطن بھی واش کر لوں گی تو آج میں نے بہت چھوٹا و لاغ بنایا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنا و لاغ کنٹینیو نہیں کیا تھا سونے کے بعد جو ہے نا پھر مجھے تھوڑی سا آلہ سا آ رہا تھا تو میں نے و لاغ کنٹینیو نہیں کیا ہے بہت چھوٹا سا و لاغ ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ و لاغ پسند آئے گا اور آج کے و لاغ میں جو ہے نا میں آپ سے روبرو ہو کر بات نہیں کر پائی ہوں کیونکہ جو ہے نا تھوڑی سی میری تبیر ٹھیک نہیں تھی اس لئے جو ہے نا میں نے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اگر آپ کی تبیر اچھی رہتی ہے نا تو کوئی بھی کام آپ اچھے سے ہسے خوشی کر سکتے ہو اور میرا تو ایسے ہے آپ جو ہے نا میری آنکھوں کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہو کہ میری تبیر ٹھیک نہیں ہے پھر مجھے اس پر ہی کمنٹ آتے ہیں کہ باجی تبیر کا خیال رکھو تبیر کا خیال رکھو تو یہاں پر جو ہے نا تبیر میری اتنی اچھی نہیں تھی تو اس لئے جو ہے نا میں نے کیمرہ فیس نہیں کیا ہے تو جو میں نے کام کیا تھا فرائیڈے کو وہ میں نے آپ کے ساتھ شو کیا ہے سوری شیئر کیا ہے شو بھی ہو گیا اور شیئر بھی ہو گیا اور مجھے جو ہے نا کل ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ جو ہے نا ولوگ بناتے ہو لیکن برخہ کیوں پہن رہے ہوں تو میں نے کئی پر آپ لوگوں کو جواب دیا ہے لیکن ان کا بولنا یہ تھا کہ آپ جو ہے نا کیوں ایسے کر رہے ہو مجھے آپ کا ایڈیا سمجھ میں نہیں آیا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا ہر کسی کا ایڈیا پسند آئے یا پھر سمجھ میں آئے تو میرا جو آئیڈیا ہے وہ میرے سمجھ میں آ گیا ہے تو میں کر رہی ہوں اور ولوگ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا ریسٹکشنز لگے ہوئے ہیں پابندی ہے کہ آپ کو ولوگ ایسے ہی بنانا ہے ولوگ جو ہے نا ہم لوگوں نے ہی سٹارٹ کیا ہے انسانوں نے ہی سٹارٹ کیا ہے اور اپنی مرضی کی مطابق سٹارٹ کیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بنانا ہے تو اس میں کوئی رولز اور ریگولیشنز نہیں ہیں کہ ولوگ کو ایسے ہی بنانا ہے ولوگنگ کر رہے ہو تو آپ کو چہرہ دکھانا پڑے گا ایسے کرنا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے تو ابھی یہ میرا طریقہ ہے کہ میں کس طرح سے ولوگ بنا رہی ہوں تو بہت بار میں نے جواب دیا ہے اور یہ کوئی نیگیٹیو کوشن نہیں تھا یہ پوزیٹیو کوشن ہی تھا لیکن ان کو میرا آئیڈیا سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے جو رہا یہاں پر بتا دیا ہے کہ ہر کسی کا آئیڈیا سمجھ میں آئی ہے یہ ضروری نہیں ہے اور جو میرا آئیڈیا وہ میرے سمجھ میں آ گیا ہے اور میں بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو میرے ولوگ پسند آ رہے ہیں تو یہی میرے لئے بہت ہی بڑی بات ہے تو چلی باتوں باتوں میں جو ہے نا کرٹین لگ گیا ہے اور یہ جو کرٹین ہے نا اس کو لگانے میں مجھے بہت پریشانی آ رہی تھی ایک ٹائم پر تو نا میں تھک گئی تھی اور جو ہے نا میں نے اس کو لگانے سے پہلے جو ہے نا اپنا کیمرہ بھی آف کر لیا تھا لگانے کے بعد میں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے جانے دو لیکن پھر بعد میں جو ہے نا کیمرہ آف کرنے کے بعد یہ لگ گیا تھا تو چلی میرا جو ولوگ ہے آج کا بس اتنا ہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ملتی ہو نیکس لوگ میں تب تکر اللہ پیچھے ہیں بائی بائی